کہ خواتین اگر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کا کردار بہت اہم ہے بہت اچھا رول وہ نبھا سکتی ہیں جس کی کچھ وجوہات ہیں نمبر ایک اس لئے کہ یہ خاتون جب ماں بنتی ہے تو ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ یہ زیادہ وقت گزارتی ہے اور جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت پاتا ہو اسے اس بات کا زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی کی طرف بلا سکے برائیوں سے روک سکے جبکہ باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر توفیق ہوئی تو تلاوت قرآن کریم کر کے ناشتہ کھا کر اگر بزنس مین ہے تو اپنے بزنس سپارٹ کو چلا جاتا ہے اگر وہ نوکری پیشہ ہے تو نوکری کے لئے کمپنیوں کا رخ کرتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے گزار کر پھر وہ گھر واپس ہوتا ہے جبکہ یہ آٹھ سے دس گھنٹے بچوں کے ساتھ ماں گزارتی ہے اگر ماں تیار ہو جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان کی اچھے برے کو سمجھنا ہے برائیوں سے انہیں منع کرنا ہے بھلائیوں کا حکم دینا ہے تو ہمارے گھر سمر جائیں ہمارے گھر بن جائیں ہر ماں یہ سمداری نبھا سکتی ہے کہ ازان ہو تو اپنے بیٹوں کو حکم دے بیٹے ازان ہو چکی ہے منادی نے صدا لگا دی ہے مسجدوں کو جاؤ اور بیٹیاں انہیں بھی ماں یہ حکم دے سکتی ہیں کہ چلو وضو کرو مسلے بچھاؤ نماز عدا کرلو ماں گھر میں موجود ہیں بھلائیوں کا حکم دے سکتی ہیں اگر کوئی کمی اور کتا ہی ان میں نظر آئے تو اس سے روک بھی سکتی ہیں اگر وہ اپنا یہ کردار نبھانے پر آ جائیں اپنا رول عدا کرنے پر آ جائیں تو ہمارے گھر سمر جائیں دوسری وجہ یہ ہے اگر خواتین اپنے گھر کی اصلاح کرنے پر آ جائیں تربیت اولاد کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو عدا کرنے پر آ جائیں تو وہ اچھا رول لبھا سکتی ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے اپنی ماں سے زیادہ قریب رہتے ہیں ان کی ممتہ کے سایہ تلے وہ کھیلتے ہیں وہ اپنی تمنائیں ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ ان سے اپنے من کی باتیں شیئر کرتے ہیں اگر کبھی ٹیچر ان کو کسی چیز کا مطالبہ کر لے تو وہ آ کر اپنی ماں سے اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے مطالبے پورا کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ چیز مل جائے امی ذرا ابو سے کہہ دیجئے ابو کے آنے پر امی زبان کھولتی ہے آپ کے بیٹے کو فلاں اور فلاں کی ضرورت ہے انہیں دلاتیجئے ماں کے کہنے پر باپ اپنے بیٹوں کو وہ تمام چیزیں دلاتا ہے فراہم کرتا ہے تو ان کی عارضو ہوتی ہے اور بیٹیوں کا کیا کہنا بیٹیاں تو اور زیادہ ماں سے قریب ہوتی ہیں اور یہ فطرت بھی ہے جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علی نے ایک بار فرمایا تھا ان کا یہ قول مختصر سنن ابو دعود جو امام زبیدی کی ہے اس میں درج ہے وہ کہتے ہیں البناتو الیل امہاتی امیل ولی قولہن ارغب کی بیٹیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں ان کے باتوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ بیٹیاں ہیں اور یہ ان کی مائیں ہیں بیٹیاں اپنے ماں سے زیادہ قریب رہتی ہیں ظاہر سی بات ہے اگر یہ ماں اپنی بیٹیوں کا مطالبہ پورا کروائے ان کے ضرورت کی چیزیں دلائے گی تو کیا اگر یہ ماں ان بیٹیوں کو بھلائی کا حکم دے گی وہ نہیں سنیں گی کیا یہ ماں اگر ان بیٹیوں کو کسی کمی کوتاہی پر ٹوکے گی تو کیا وہ بچیں اپنی اصلاح نہیں کریں گی یقیناً کریں گی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ ماں خود ان اچھائیوں کو اپنانے والی ہوں ان کو تاہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی ہوں تو انشاءاللہ نہ صرف اپنے بیٹیوں کی بلکہ اپنے بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہیں اصلاح کر سکتی ہیں اور انہیں منع سکتی ہیں جو چیز چاہیں ان سے انجام دلا سکتی ہیں اور وہ بچے انجام دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اس لیے یہی ماں ہے جس سے وہ اپنے مطالبات پورے کرواتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے